بسم اللہ الرحمن الرحیم افراہ مجھے یاد ہیں شاید اور افراہ بھی کلاس میں دو ہیں تو کونسی والی افراہ تھیں یہ بھی شاید یاد نہیں ہے مجھے صحیح سے کیونکہ لاسٹ کلاس میں ایمن بھی نہیں تھیں وہاہج بھی نہیں تھے اور جو لوگ تھے وہ بھی نہیں ہیں سارے آج ہر کلاس میں ڈیفرینڈ نمبر آف سٹوینٹس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ایک رب تو ہوتا ہے یعنی میں تو پڑھا رہا ہوں لیکن وہی والی بات ہے کہ ریسپونس ساتھ ساتھ ملے تو پتہ چلتا ہے والیکم السلام بہاچ صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں خوب بقرہ عید انجوائی کیا آپ نے خوب چھوٹیاں منائی ہیں آپ نے ایسا ہی ہے نا سر آپ نے بولا کہ نہیں بلکل نہیں جانا کلاس میں آن لائن ایسا ہی ہے چلو اب اگر بقرہ عید منالی تو بس اب اب اپنے پیپرز کی بقرہ عید کی تیاری کرو بیٹا جو پیپرز پر قربانی ہوتی ہے اگر وہ پیپر اچھے ہو گئے تو ریزرلٹ اچھا بن جائے گا تو اس لئے آپ بہت محنت کرو پیپرز کی طرف ٹھیک ہے چلو تو میں نے لاس کلاس میں آکاؤنٹنگ کی ڈیفنیشن بچوں کو پڑھا دی ہے آپ تینوں مجھے ون بائی ون میسیج کے ذریعے بتا دیں یا اگر آپ انمیوٹ کر کے بتانا چاہے تو بتا دیں میرے مطابق ایمن اور وہاج نے تو نہیں پڑھی ہے کیا آپ دونوں نے ریکارڈڈ لیکچر دیکھ لیے گوگل کلاس روم سے وہاج کہتے ہیں جی سر دیکھ لیا ایمن کہتے ہیں نہیں دیکھا اب آپ نے نہیں دیکھا تو مجھے بتاؤ میرا بچہ جو بچہ پچھلے لیکچرز کو نہیں دیکھے گا اور وہ میرے ساتھ آگے پڑھنے کی کوشش کرے گا کیا وہ پڑھ سکتا ہے یہ نیا سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا بھی نہیں ہے اب وہاج بھائی آپ خود ڈیسائیڈ کریں نا کہ یہ بلکل نیا سبجیکٹ ہے میں اتنے دنوں سے اس کی تمہید ہی باندے جا رہا ہوں صرف کہ دیکھو یہ ایسے یوں یہ ہے یہ یوں ہے تو اب اگر آپ لوگ ایک دو کلاسز مس کر جاؤ گے نا بیچ میں تو یقین کرو آپ کے لیے یہ اکاؤنٹنگ مشکل سبجیکٹ بن جائے گا پھر ہوگا کچھ نہیں آپ بلوگے سر سمجھ میں نہیں آرہا پھر آپ کسی سے دوبارہ پڑھنا شروع کرو گے اور جب اس کے پاس ریگولر پڑھو گے تو بلو گے ہاں ان سے سمجھ آ گیا چلیں ٹھیک ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کسی کی میں آپ لوگوں کو خدا نہ خاصتہ سوری لکھوا کہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ سوری کریں میرا مقصد یہ ہے دیکھیں پرائیوٹ کوچنگ چھنٹر جو ہوتے ہیں اس میں بچے ہماری ذمہ داری نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہم اپنی فیلڈ سے مخلص ہیں ہمارا کام ہے ہمارے پیسے تب ہی حلال ہوں گے جب ہمارے جن بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں ان کے ریزلٹ اچھا ہو تو آپ سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور دیکھ لیجے گا افرا آپ بتائیں آپ لاسٹ کلاس میں تھی ہیں بلٹا آپ نے یہ دیفنیشن 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 تو اگر آپ دیفنیشن پڑھ چکے ہیں تو بس پھر میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اگر کوئی بھی ایک دیفنیشن ایسا نہ ہوتا تو شاید پھر میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دیتا بس میں اس کے اوپر دو لائنیں کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا کیا کہ اس دیفنیشن سے اکاؤنٹنگ کی دیفنیشن سے ہمیں یہ کنفرم ہو جاتا کیونکہ زیادہ سی بات ہے اور بھی بہت سارے بچے ہیں جو کہ آن لائن کلاس نہیں لے پاتے انٹرنیٹ کے ایشیوز ہیں لائنٹ کے ایشیوز ہیں تو وہ بھی ریکارڈڈ لیکچر دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی دیکھ لیں بات میں آرام سے اور اس بات کو سمجھ لیں کہ جو دیفنیشن ہم نے لاسٹ لیکچر میں سنی سمجھائی آپ کو وہ آپ دیکھ بھی لیجئے گا جنہوں نے نہیں دیکھی ابھی تک پہلے وہ اس دیفنیشن کو دیکھیں اس لیکچر کو سنیں پھر اس لیکچر کو کنٹینیو کریں اگر آپ دس لیکچر مس کرنے کے بعد گیاروہ لیکچر لیں گے تو بیٹا آپ ہو یا کوئی بھی ہو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میرے دو لیکچر اگر آپ نے مس کر دی اور آپ تیسرے لیکچر کو آ کے ڈاریک کلاس میں لیں یا ویڈیو بھی دیکھیں بیٹھ کے گھر پہ نہیں سمجھ آئے گا آپ کو ایک ایک لیکچر کنیکٹڈ ہوتا ہے اگلے لیکچر کے ساتھ تو بڑے عدب سے آپ تمام لوگوں کی سے گزارش ہے جو یہاں موجود ہیں ان سے بھی اور جو ویڈیو لیکچر دیکھتے ہیں ان سے بھی کہ ہر لیکچر کو پراپر دیکھنے کے بعد اگلے لیکچر پہ جائیں ورنہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا اس ڈیفنیشن کے مطابق اکاؤنٹنگ ایک آرٹ ہے کیا کرنے کا ریکارڈ کرنے کا کسے فائنینشل ٹرانزیکشنز کو اسی طرح اکاؤنٹنگ آرٹ ہے سمریز بنانے کا اور فائنینشل ٹرانزیکشنز کو جنہیں ریکارڈ کیا ہے انہیں اینالائز کرنے کا صحیح ہے اسی طرح اکاؤنٹنگ ایک فن ہے پیش کرنے کا فائنینشل ٹرانزیکشن سے جو ریزلڈ نکالا اور انہیں بتانے کا کسے to the person who are interested in it اس شخص کو بتانے کا جو اس انفارمیشن کو جاننا چاہتا ہے ایسا نہیں کہ ہم ہر شخص کو پکڑ پکڑ کے بتائیں گے کہ ہم نے ایک کاروبار کیا ہم نے اس کے اکاؤنٹنگ کی اور اس میں پروفٹ ہوا ہر شخص کو جا جا کے بتا رہے ہیں ایسا بھی نہیں صرف ان لوگوں کو بتائیں گے جو اس انفارمیشن میں interested ہوں انہیں ہم وہ انفارمیشن پہنچائیں گے تو اکاؤنٹنگ فن ہے فائنینشل ٹرانزیکشنز کو بزنس کے معاملات کو مالی معاملات کو مالی لین دین کو لکھنے کا اکاؤنٹنگ فن ہے مالی معاملات کو لکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک جگہ جمع کرنے کا اور ان پر تجزیہ کرنے کا اور اسی طرح اکاؤنٹنگ فن ہے مالی معاملات مالی لین دین کو پیش کرنے کا ان کے ریزلٹ کو بتانے کا کس کو انہیں جو وہ جاننا چاہتے ہوں جو ان ریزلٹس کو جاننا چاہتے ہوں آپ تینوں کو میری بات کلیر ہے یایس اور نو آگے بڑھ جاؤں اوکے اوبجیکٹیوز آف اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ کرنے کے مقصد کیا ہے آخر کیوں کرتے ہیں اکاؤنٹنگ ہم تو بہت لمبی باتیں نہیں کروں گا کوشش کروں گا اب جلدی جلدی جو ہے اپنے تھیوری کو مکمل کروں فٹا فٹ اور پریکٹیکل کی طرف آنا ہے لیکن زہرشی بات ہے پریکٹیکل پہ ایک دو دن میں نہیں آئیں گے ٹائم لگے گا اور جب تک یہ سب چیزیں نہیں پتاؤں گی تو پھر ایم سی کیوز کی پریپریشن نہیں ہوگی بچے یہ چیزیں غور سے سنتے نہیں ہیں ان کلاسز میں مس کر جاتے ہیں چیزوں کو لیکچر کو دیکھتے نہیں ہیں اور پھر جب ایم سی کیوز آتے ہیں تو بولتے ہیں ہم نے تو یہ پڑھا ہی نہیں ہے بہرحال وہ آپ کا ضمیر ہے ہم اپنا ضمیر مطمئن کرتے ہیں اسی طرح کہ ہم چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اپجیکٹس آف اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ کرنے کے جو مقصد ہیں ہاں تو مینٹین پروپر ریکارڈ آف ڈیٹو دی بزنس ٹرانزیکشن اکاؤنٹنگ کیوں کرتے ہیں بھائی اکاؤنٹنگ کرنے کا مقصد کیا ہے اپجیکٹیف کیا ہے صحیح ہے تو اصل مقصد ہے بزنس کے معاملات کو ریکارڈ کرنا تو ایک سرٹین تا ورکنگ ریزل فرام در ریٹن ریکارڈ آف ٹرانزیکشن وہ جو چیزیں لکھی ہیں ان سے ریزلڈ معلوم کرنا ایک سرٹین کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹرمائن معلوم کرنا تو ایک سرٹین دا فائننشل پوزیشن اینڈ پرفارمنس آف دا بزنس معلوم کرنا فائننشل پوزیشن اور پرفارمنس کیا مطلب اس کا غور سے سنیے گا اگر نہیں سنا تو نہیں سمجھ آئے گا فائننشل پوزیشن دونوں الگ الگ چیزیں فائننشل پرفارمنس کا مطلب ہوتا ہے کاروبار نے تین مہینے میں پروفٹ کمایا یا لوس کاروبار نے چھ مہینے میں پروفٹ کمایا یا لوس کاروبار نے ایک سال میں پروفٹ کمایا یا لوس this is called فائننشل پرفارمنس آف دا بزنس اند فائننشل پوزیشن کیا ہوتی ہے بزنس کی آج بزنس میں ہمارے پاس کتنے روپے کیش موجود ہے آج ہمارے پاس کتنے روپے لوگوں سے پیسے لینے کا رائٹ ہے آج بزنس میں ہم نے کتنے روپے اپنے لگائے میں ہیں آج بزنس میں کتنے روپے ہماری لائیبلیٹی ہے ہم نے کرزہ لیا ہے ہمیں بینک کو واپس کرنا ہے کتنے روپے کا مال دکان میں موجود ہے آج ہماری دکان کی مالیت کتنی ہے یہ تمام چیزیں فائننشل پوزیشن یعنی ہمارے بزنس کی موجودہ حالت فائننشل پوزیشن پتا چلتی ہے فائننشل پوزیشن اور کسی مخصوص پیریٹ کے بارے جاننے کے لیے کہ پچھلے تین مہینوں میں کاروبار کیسا رہا کیسا چلا اچھا بزنس ہوا برا ہوا منافع ہوا نقصان ہوا this is called financial performance of the business the next one is the provide to provide information useful for making economic decision یعنی آپ کو accounting کرنے سے جو information ملے گی وہ آپ کو economic decisions کرنے میں مدد دے گی یعنی آپ جو economic decision لیتے ہیں آپ کو اپنے production کو بڑھانا چاہیے آپ کے لیے profitable ہوگا یا نہیں تو آپ کو economist کے decision کرنے میں مدد ملے گی accounting کی information سے to provide the information about economic resources and obligation of the business اس کا کیا مطلب ہے آپ کو information ملے گی accounting کرنے سے کس چیز کی economic resources یعنی معاشی ذرائے سر یہ کیا ہوتے ہیں معاشی ذرائے وہ تمام چیزیں جنہیں آپ کاروبار میں استعمال کرتے ہیں business کو چلانے کے لیے انہیں کہتے ہیں economic resources پھر کہا رہا ہوں یہ جملہ وہ تمام چیزیں جنہیں ہم business میں استعمال کرتے ہیں use کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں سر use business کو چلانے کے لیے انہیں کہتے ہیں economic resources جیسے میں اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا ہے کہ صرف what is resources تو میں آپ کو اور کلیئر کرتا ہوں اللہ کے حکم سے سمجھ آ جائے گا آپ ابھی پڑھائی کرتے ہوئے مختلف resources کو استعمال کر رہے ہیں ایک ایک مثال دیں گے تینوں جی وحاج آپ کیا use کر رہے ہیں اس وقت ایک نام آپ نے لکھ کے بھیجنا ہے مجھے آپ اس وقت پڑھائی کرتے ہوئے مختلف resources کو use کر رہے ہیں economic resources ہیں وحاج نے لکھا phone economic کیوں ہے وہ کیونکہ پیسوں کا ہوتا ہے صحیح ایک کافی ہے وحاج بھائی ایک کافی ہے thank you so much وحاج بھائی thank you so much ایک کافی استعمال کر رہی ہیں پڑھائی کرتے ہو جی افرا میرا بیٹا آپ بھی جواب دے دو دو جواب ہو گئے الحمدللہ افرا اتنی دیر میرا بچہ اس وقت آپ کیا کیا use کر رہی ہو پڑھائی کرتے ہو کیا resources ہیں آپ کے پاس افرا are you there افرا کو میری آواز آ رہی افرا بیٹا آپ کلاس میں میرا بچہ پتہ نہیں افرا رسپون نہیں دیر تو بس میں آگے بڑھ جاتا ہوں پھر اس طرح ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے کلاس کا تو آئی ہو آپ آپ دونوں کو سمجھ آگیا بہت اچھی بات ہے تو اس طرح بیٹا جس طرح آپ پڑھائی کرتے وے چیزیں استعمال کر رہے ہو نا اسی طرح بزنس کرتے وے بھی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ پہنچاتی ہیں فائدہ تو آکاؤنٹ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس کیا چیزیں موجود ہیں بزنس میں ابھی میں نے بتایا نا آکاؤنٹ مانے کیا ہوتا بتاؤ بتا ہوگا آپ لوگوں کو ماشیاللہ زہین لوگ ہو عام زندگی میں مطلب کیا کہتے جیسے ابھی وہ تمام لوگ جو صاحب نساب تھے ان لوگوں نے بقرائید پر کیا کی قربانیا قربانیا ان پہ کیا تھی واجب obligation فرض فرض نہیں واجب واجب اور فرض میں تھوڑا فرق ہوتا ہے خیر وہ اسلامیات کے لحاظ سے ہوتا ہے واجب میں اسلامیات تو پڑھانے نہیں رکھ کیا خیال ہے تو بس آسان لفظوں میں یہی کہلو فرض چلو ایسے کہلو بس صحیح ہے یعنی وہ ذمہ داری بن گئی تھی ایک طریقے سے یعنی وہ کرنا واجب آپ کا کوئی تھا وہ واجب آپ کا اس وقت پہ آپ نے ادا نہیں کیا تو اب اگر وقت گزر گیا جیسے نماز کی بات کر رہا ہوں الگ چیزوں میں الگ الگ ہوتا ہے واجب تو سے مال ادھار پہ خریدا ہو تو وہ پیسے ادا کرنا ہم پر واجب ہے فرض ہے ٹھیک ہے ایمن سمجھ ہاں ذرا چیک کرنا اور مجھے اگلی کلاس میں ایمن تم بتانا کہ اس کے بعد کلاس میں کتنے سٹوڈنٹ آئے تھے تاکہ مجھے پتا چلے کہ بچے جو ہیں وہ کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے سمجھ نہیں آرہی کیا مطلب internet کا issue ہے time کا issue ہے میں discuss بچوں سے الحمدلللہ آپ کو objective سمجھ میں آگئے اب زیادہ نہیں پکاؤں گا آپ کو سوچ لوگ سوچ لوں گے سر ہمیں کب ملے گا جب آپ کوچنگ آجائیں گے میں کوئی فیزیکل دے دوں گا انشاءاللہ سن لی آپ لوگ نے کیا کہ جب آپ کوچنگ آجائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو فیزیکل دے دوں گا ہارٹ کوپی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اوکے تو اور باقی ویڈیو لیکچر میں تو آپ کو نظر آتا ہی ہے تو آپ ویڈیو لیکچر سے دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹنگ and bookkeeping اب یہ کیا ہے اکاؤنٹنگ and bookkeeping bookkeeping is only the record making part of accounting یعنی یوں سمجھ لو bookkeeping نہ ہو تو accounting start نہیں ہوتی bookkeeping first stage first phase sir مطلب کیا bookkeeping کا bookkeeping کا مطلب ہے book کو update کرنا book میں لکھنا اور آسان لفظوں میں اگر کہوں تو record کرنا bookkeeping کیا بولا record کرنا کیا کہلات bookkeeping سر نہیں سمجھ رہا جیسے آپ میری lecture کو just لکھ رہے ہو this is called recording آپ میری lecture کو record ہو رہا ہے میں recording option on کیا ہو mختلف حصوں میں classify اور پھر کیا جائے گا summarize اور پھر کیا جائے گا interpret اور پھر کیا جائے communicate سمجھ آتی میری بات تو اس کا مطلب ہے bookkeeping first phase میں ہوتی ہے جس میں ہم business transactions کو financial lien دین کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد پھر اسے summarize analyze اور classify اور یعنی دیکھو نا آگر تم ایک ڈاکٹر کی آکاؤنٹنگ کروگے hospital کی تو ڈاکٹر کی پورا حساب کتاب کرنے کے بات جب تم اس کو حساب کتاب دکھاؤ گے تو کیا وہ حساب کتاب دیکھ کام بات من تر آگر آگر یا بات دی منالوجی ص کا مطلب کیا ہے جی افرح آپ نے دوارہ جوائن کر لیا کلاس کو آف آج ای بی یا نہیں کلاس میں موسیقا 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 اب آپ بولیں گے استلاح کیا ہوتی ہے استلاحات terminologies استلاحات استلاح کیا ہوتی ہے استلاح جیسے میں پہلے بھی شاید یہ بات کر چکا ہوں شاید آپ کو اگر یاد ہو میں دیکھتا ہوں اگر وہ document مجھے مل جائے موسیقی 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 جی جب ہی ہماری بیسک ڈسکشن ہوئی تھی نا جس میں میں نے آپ کو پیپر پیٹرن وغیرہ یہ سب چیزیں بتائیں تھی اس سے بھی پہلے بہت شروع شروع میں دیکھیں میں ایک ٹرم لکھتا ہوں آپ میں سے اگر کسی نے وہ پڑی تھی تو اسے فوراں یاد آجائے گی دیکھیں میں کیا لکھ رہا ہوں اگر یہ ایسے لکھا واو صحیح ہے تو آپ اسے کیا پڑھیں گے آج H20 H20 بعد یا کیا پڑھ لیں گے اور کیا کیا پڑھ سکتے ہیں H20 پڑھ سکتے ہیں اور کیا پڑھ سکتے ہیں ٹھ ؟ پاکی لوگ بھی بتائیں ساری زمیداری جو ہے ایچ ٹو ایچ ٹو ایچ ٹو بھی پڑ سکتی ہیں ایمان آپ ہیں کلاس میں ہمارے ساتھ واج بھائی لیکن میں نے یہ ٹرم لکھی بھی ہے ایچ اس کو ایک بار افرا نے پڑا ایچ ٹو ایچ ٹو ایچ ٹو لیکن ایچ ٹو او جو پڑھا کیا وہ سائنس والا پڑھا یہ ٹو بھائی لینے لو چاری گئے نہیں بلکل سائی ایچ ٹو ایچ ٹو بھائی لینے ہم تک بھائی لینے چھوٹا ہے بس 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 ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سائنس پرسٹورنٹ جب بھی یہ پڑے گا تو اس کے دماغ میں کیا آئے گا وہ کبھی بھی اسے اے بی سی ڈی یا نہیں کہہ گا وہ یہ نہیں کہہ گا یہ لکھا ہے ایچ ٹو وہ کہہ گا بھائی پانی کا فرمولا لکھا ہے بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے آپ ہیں ہمارے ساتھ کلاس میں میں آپ دونوں سے ہی پوچھ رہا ہوں آپ دونوں کے ریپلائی بھی نہیں آ رہے تو بس سیمپل سی بات یہ ہے کہ ایک آم یعنی ایک کلاس ٹو کے بچے سے اگر آپ پوچھیں گے نا ایک کلاس ٹو کے بچے سے تو وہ پتہ کیا بولے گا بولے گا اے بی سی ڈی بھی لکھنے نہیں آتی ایچ کے بعد آئی آتا ہے تم نے ٹو لکھا ہے وہ بھی چھوٹا سا پھر او لکھا ہے تمہیں تو اے بی سی ڈی بھی نہیں آتی یہ اس کا انداز ہوگا چھوٹے بچے کا کہنے کا ٹھیک ہے اسی طرح جبکہ آپ یہ کسی سکس فائی سکس سیوندھ کلاس کے بچے سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا یہ پانی کا فارمولا لکھا ہے اور اگر اس کو لکھنے کا انداز میں تھوڑا سا چینج کر دوں یعنی میں اس کو بڑا کر دوں تو پھر انسان کنفیوز ہو جائے گا وہ سوچے گا یہ ایچ ٹوینٹی لکھا ہے یا ایچ ٹو او لکھا ہے کیا لکھا ہے بڑا کنفیوزنگ ہو جائے گا بلکل اسی طرح اکاؤنٹنگ میں جب ہم کامرس میں اکاؤنٹنگ کا سطح ہوتے ہیں تو اکاؤنٹنگ پڑھتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے جملے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کا زندگی میں مطلب کچھ اور ہے اور اکاؤنٹنگ پڑھتے ہوئے مطلب کچھ اور ہے سننے آپ میری بات سمجھ آرہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں کہ عام زندگی میں جن ورڈز کی میننگ ڈیفرینٹ ہے وہ اکاؤنٹنگ پڑھتے ہوئے ان کی میننگ بلکل ڈیفرینٹ ہے یعنی آپ دونوں کو ایک جیسی میننگ نہیں دے سکتے ہیں صحیح اکاؤنٹنگ کے کانٹیک جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے لکھا نا اس سے زیادہ میں اور کیا سیمپل لکھوں کہ H2O کسی کے لیے یہ ABCD اور گنتی ہے اور کسی کے لیے یہ پانی کا فارمولا ہے تھوڑا سا سے زیادہ ڈیٹیل میں چلایا ہوں تو آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ کون کون سے فارمولی لکھتی ہے کیا خیال ہے تو بس ہم اتنا ڈیٹیل میں نہیں جارے یہ H2O تو اتنا کامن ہے کہ ہر بچے کو یاد ہوتا ہے لیکن اگر میں یہاں پہ کسی ایسی چیز کا فارمولی لکھتوں جو بہت کومن نہیں ہے تو آپ لوگ کہیں گے سر ہمیں کیا پتا یہ کیا ہے ایسا ہے یا نہیں چلیں میں مانتا ہوں آپ نے بہت اچھے سے کیمیسٹری کا ٹیبل وغیرہ پڑھا ہوگا آپ کو یاد ہوں گی ساری چیزیں جیسے میں سوڈیم کاربونیٹ کا فارمولا پوچھوں تو کسی کو یاد ہے نہیں یاد نا ہاں بھے افرا یاد ہے یا نیٹ پر ڈھونڈ رہے ہو تم لوگ نو سر نہیں یاد ہاں تو بس رہنے تو جب یاد نہیں ہے مجھے بھی یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیا خیال ہے بس سمپل سی یہ سمپل سی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ایک سائنس کے سٹوڈنٹ اپنے سبجیکٹ کے ورڈز کو دیکھ کے ان کا صحیح مطلب بیان کرتا ہے تو ایک کومیس کے سٹوڈنٹ جب اپنے ورڈز کو دیکھے گا تو وہ عام انسان اس کا مطلب کچھ اور بولے لیکن ایک اکاؤنٹنگ کے سٹوڈنٹ اس کی میننگ وہی کرے گا جو تمام اکاؤنٹنٹس کرتے ہیں تو اب ہم اکاؤنٹنگ میں استعمال ہونے والے الفاظ اکاؤنٹنگ میں استعمال ہونے والے ورڈز جنہیں ہم موسٹ کومنلی یوز کریں گے اکاؤنٹنگ پڑھتے ہوئے ہم انہیں پڑھنا شروع کر رہے ہیں جتنا ٹائم ہمارے پاس ابھی بچا ہوئے ہم انہیں پڑھتے ہیں آرام سے ابھی میٹنگ میں بھی ٹائم ہے ختم ہونے میں تو اب ذرا آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں سم آف در ٹرمز وچھ آر موسٹی یوز ان اکاؤنٹنگ وچھ سم ایکسپلینیشن آر ایس فوروز سب سے پہلے کہا ٹرانزیکشنز تو مجھے بلکل ایمانداری سے بتائیں کہ ہمیں ٹرانزیکشن پڑھا چکا ہوں یا نہیں جی فرا پڑھا چکا ہوں سر ایمن ایمن ٹرانزیکشن پڑھا ہی میں نے وہاچ باز بھائی کیا رہے پڑھائیے ایمن آپ بتائیں لین دین ایکزیکٹلی ایمن کلاس میں نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے ایسا ایمن آپ کلاس میں ہیں اچھا آپ ہیں اوکے لین دین صحیح ہے بزنس میں ہونے والے لین دین ایکسچینج معاملات لیکن وہ سارے معاملات کس میں ہو میرا بیٹا وہ سارے معاملات کس میں ہو ہائیلائٹ کر دیا میں ویلیو میں اگر ویلیو انوالو نہیں ہے تو وہ ٹرانزیکشن نہیں ہے تو الہم دلے ٹرانزیکشن کی ڈیفنیشن آپ کو یاد ہے اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں کیا لکھا ہوئے مرچنڈائز اس کا دوسرا نام کیا لکھا ہوئے گوڈز گوڈز خالی گوڈ تو اچھا ہوتا ہے لیکن جب گوڈ کے ساتھ ایس لگ جائے تو وہ گوڈز اور گوڈز مانے مرچنڈائز مانے بہت آسان اردو میں بولنا ہوں یہاں کیا لکھا ہوئے وہ آپ پڑھ لو آپ کو نہیں سمجھا ہے تو پوچھ لو گوڈز یا مرچنڈائز کا بلکل آسان اردو میں مطلب ہے تجارت کا سامان تجارت کا سامان تجارت کی اشیا بھی کہہ سکتے ہیں بس تجارت کی چیزیں نہیں چیزیں نہیں بھائی خالی چیزیں نہیں بولنا خالی اشیا نہیں بولنا کیونکہ اشیا تو بہت ساری ہوتی ہیں ایک اشیا وہ ہوتی ہے جو ہم خرید کر لاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں ایک اشیا وہ ہوتی ہے جسے ہم بیچتے ہیں تو اشیا بہت طرح کی ہوتی ہیں کیا خیال ہے ایک اشیا وہ ہوتی ہیں جو ہم خرید کر لاتے ہیں اور ایک سال سے زیادہ عرصے تک فائدہ پچھا دیتی ہیں کچھ اشیا ایسی ہوتی ہیں جو ہم خریدتے ہیں اور فوراں فائدہ پچھا دیتی ہیں کیا خیال ہے تو کلاسیفائنگ بھی تو کرنا ہے نا چیزوں کو مختلف حصوں میں باٹنا ہے تو جب مختلف حصوں میں باٹیں گے پھر تم پریشان ہو جاؤ گی کہ یہ کیا ہو رہے اتنے سارے حصے کر رہے ہیں تو اس لیے ہر لفظ کی الگ الگ میننگ ہے تو مرچنڈائز کا دوسرا نام گوڈز دونوں کی میننگ سیم اور کیا میننگ ہے تجارت کا سامان اچھا تو اب اگر میں تم سے بولوں کہ مرچنڈائز کی اگزیمپل دو تو کیا کوئی ایک نام مرچنڈائز کی مثال ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں کوئی ایک ورڈ میں کہہ دوں بس یہی مرچنڈائز ہوتی ہے آپ کے خیال میں نو سر ویری گوڈ نو ایکسیلنٹ افرا بس میں دوسرے لوگوں سے ذرا ان کا اپینین لے لوں پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ پھر اگر نہیں ہو سکتی تو کیا کیا ہو سکتی ہیں ایک سے زیادہ ہوں گی دیفنیٹلی وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں میں آپ سے پوچھوں گا آپ ذرا سوچ کے رکھنا باقی ایمن اور وہاج مجھے بتائیں کیا مرچنڈائز کسی ایک پرٹیکولر چیز کا نام ہے وہاج نے بھی لکھ کے بھیج دیا نو جی ایمن آپ کو سمجھ آرہی ہے ایمن میں کیا پڑھا رہا ہوں چیزیں آپ کے خیال میں مرچنڈائز یا گوڈ کسی ایک پرٹیکولر چیز کا نام ہے کسی ایک چیز کو کہتے ہیں جیسے میں مثال کے طور پر بولوں ایمن کہہ رہی ہے آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے باقی لوگوں کو تو نہیں ہو رہا چلیں ایمن یہی کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا اب آپ ریکارڈڈ لیکچر دیکھ لیجئے گا یا آپ انٹرنیٹ کنیکشن آپ لوگوں کے جنہ وہ بڑا ڈسٹرپ کرتے ہیں آپ کو تو چلیں اللہ مالک ہے خیر میں پڑھا رہا ہوں یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ کو آواز آئے تو آپ ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے گا جی میرے بچوں جیسے میں ایک مسائلے کہتا ہوں ماؤس صحیح ہے کمپیٹر والا ماؤس ماؤس تو ماؤس صرف ماؤس ہی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور ماؤس کسی اور چیز کو نہیں کہنا لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہے فین فین ہی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور کوئی دوسری چیز فین نہیں ہو سکتی چاہے فین ترہ ترہ کے بنا لیں آپ الگ الگ اسٹائل کے بنا لیں موبائل آپ دس ہزار انداز کے بنا لیں جدید بنا لیں پرانے موبائل کی بات کر لیں موبائل موبائل ہے ایسا ہی ہے میری بات سمجھ میں آرہی تو میں آگے بڑھوں یعنی کسی پرٹیکولر شیئے کا جب نام لے لیے جائے تو وہ تو وہی ہے لیکن مرچنڈائز یا گوڈز کسی پرٹیکولر شیئے کا نام نہیں ہے کیا بولا میں نے جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں پہلے میں خالص اردو میں بولا تھا پتہ نہیں آپ کو خالص اردو سمجھ آئی یا نہیں تو میں نے کہا چلو آپ ذرا لوکل پاکستانی اردو بول دیں تجارت کا سامان کسے کہتے ہیں جو خرید تجارت کا مطلب کیا ہے خرید و فروغ تو جو سامان ہم خریدیں بیچنے کے لیے اسے کہتے ہیں تجارت کا سامان تو میں کہہ رہا ہوں مرچنڈائز یا گوڈز کسے کہتے ہیں وہ سامان جسے ہم خریدیں کیوں خریدیں بولو بیچنے کے لیے بس اتنی سمپل سی بات ہے وہ سامان جو ہم خریدیں بیچنے کی نیت سے ہمارا ارادہ اسے بیچنے کا ہو استعمال کرنے کا نہیں ہو تو اس سامان کو ہم اس کے نام سے نہیں پکاریں گے اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے کیا بولا میں نے اس سامان کو ہم اس کے نام سے نہیں پکاریں گے اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے اچھا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں آپ سے بات کروں ایک اسٹیشنری شاپ کی اسٹیشنری اسٹیشنری شاپ پہ آپ جاتے ہیں صحیح ہے تو اسٹیشنری شاپ پہ جا کے اسٹیشنری شاپ والا اپنی اکاؤنٹنگ کرتا ہوگا جب اسٹیشنری شاپ والے کیا اکاؤنٹنگ اگر کوئی کر رہا ہوگا او ماما میری سمجھ میں نہیں آتی او ماما نے جوائن کے آئے کلاس ایک منٹ دا رکھے گا او ماما بٹا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ لوگوں کو فسٹیر کا لنگ کیوں بھیج دیتے ہیں یہ لوگ آپ تو سیکنڈیر میں ہے نا میرا بچہ او ماما آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب آ رہی ہے اچھا افرا کو تو آ رہی ہے میں او ماما سے بات کر رہا ہوں او ماما بٹا آپ تو سیکنڈیر میں ہونا میرا بچہ تو یہ لوگ آپ کو فسٹیر کا لنگ کیوں بھیج دیتے ہیں یہ فسٹیر کی کلاس میں کیوں آ جاتے ہیں آپ لوگ کیا وہ دونوں لنگ بھیج دیتے ہیں آپ کو فسٹیر سیکنڈیر کے دونوں اچھا چلیں خیر یہ فسٹیر کی کلاس ہے سیکنڈیر کا لنگ اللہ اکبر ان کو فون کر کے ذرا بتائیں بھائی کہ میں سیکنڈیر میں ہوں مجھے سیکنڈیر کا لنگ بھیجا کریں آپ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں سمجھ سے باہر ہیں میرے تو فون کریں ان کے نمبر پہ کوچنگ کے نمبر پہ اور انہیں بتائیں نہ ہو مستہ صوف تو مجھ سے رابطہ کیجئے گا دیکھیں اب منحل ریاس بھی یہاں پہ آگئی منحل ریاس بٹا یہ فرسٹیئر کی کلاس ہو رہی ہے میرا بچہ آپ لوگوں کو فرسٹیئر کا لنک بھیج دیتے ہیں یہ لوگ آپ تو سیکنڈیئر کی سٹوئنٹ ہیں منحل آپ سیکنڈیئر میں ہیں نا بٹا جی بٹا تو آپ یہ والی کلاس لیف کریں سیکنڈیئر کا لنک آپ کوچنگ فون کریں انہیں بولیں بھائی سیکنڈیئر کا لنک بھیجو میں سیکنڈیئر میں ہوں تم مجھے فسٹیئر میں کیوں رکھنے پر تلے ہو بولو میں نے سیکنڈیئر میں ایڈمیشن لیا میں سیکنڈیئر کی فیس پہ کرتی ہوں ہاں ذرا سنا دو اچھے سے ٹائٹ کر کے ہاں میں ہوں کوئی مستہ نہیں میں ہوں ساتھ فکر نہ کرو تم چلو اب میں باقی لوگوں کو پڑھا لوں ہاں بھائی تو میں کہہ رہا ہوں مرچنڈائز یا گوٹس کسی پرٹیکولر شیئے کا نام نہیں ہے دنیا کی ہر چیز کیا بولا میں نے دنیا کی ہر چیز کو مرچنڈائز سمجھ سکتا ہوں میں depend on the nature of the business کیا بولا depend on the nature of the business اگر میری دکان پنکھوں کی ہے کس کی ہے بھائی فینس کی electronic items کی تو میں پنکھوں کو پنکھے ہاں بھائی افرا جیسر پنکھوں کو پنکھے نہیں کہیں گے چا کہوں گا گوڈز گوڈز مرچنڈائز اچھا اگر میری stationery کی شاپ ہے اگر میری stationery کی شاپ ہے تو میں register books pencil eraser شاپنر کو stapler یہ سب ناموں سے پکاروں گا نہیں کیا کہوں گا میرا بیٹا برج یا پھر مال مرچنڈائز ہاں مال بھی کہتے ہیں اردو میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہم اکاؤنٹنگ اردو میں نہیں پڑتے ہیں تو اردو میں بولتے ضرور ہیں بات ضرور کرتے ہیں آپ سے لیکن اس کو ہم مرچنڈائز یا گوڈز کہیں گے اور اردو میں مال تجارت مال تجارت کیونکہ مال مال تو پیسوں کو بھی کہا جاتا ہے نا کیا خیال ہے بڑا مال آ رہا ہے آج کل ان لوگوں کے پاس تو وہ بھی تو مال ہوتا ہے پیسہ ہے نا تو مال تجارت اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا کوئی بھی سامان جو اس ارادے سے خریدا جائے کہ اسے کیا کریں گے بیچیں گے اسے اس کے نام سے نہیں پکارنا بلکہ اسے کیا کہنا ہے جلدی بولو اچھا تو اب زرہ ایک سوال کا جواب دو جلدی بھی افرا تم ہی دے دو کیونکہ باقی لوگ تو بولتے ہی نہیں ہیں تم بھی بولتے رہتی ہو میرے ساتھ شکریہ تمہارا بہت بہت ایمن اگر بولنا چاہے تو وہ بول دے ساتھ ساتھ منا نہیں ہے مطلب کسی کو بولنے سے سوال یہ ہے کہ اب کل اگر تمہیں کل تمہاری والدہ یا والے صاحب یا گھر میں کوئی بھی میمبر تمہیں کہے کہ زرہ افرا جانا گلی کے کونے پر مارٹ ہے مثال کے دور پر ایسی برا نہیں ماننا مارٹ جاؤ اور مارٹ جا کے ایسا کرو زرہ جا کے جو ہے نا اپنا وہاں سے جناب کیا لے آو کیا لے آو جناب 2 کےجی شوگر لے آو 2 کلو چینی لے آو جا کے بس ایسی گھر والوں نے بولا یا پھر بولا 2 کےجی رائس لے آو چاول لے آو جا کے چاول ختم ہوگے بریانی پکائیں گے آج تو آپ 2 کےجی چاول لے آتی ہیں تو اب آپ نے آج ہی پڑھی ہے مجھ سے تازی تازی اب آپ جائیں گی مارٹ میں اور مارٹ میں جا کے بولیں گی چلو درہ شاہبت جلدی سے 2 کلو مرچنڈائز دینا مجھے فٹا فٹ نہیں میں ان سے کاؤں گی میں تو لینے والی تو میں تو چاول ہی بولوں گی تو کیا وہ آپ کو دیتے بولیں گے یہ لیجی ہے مرچنڈائز وہ بھی بولیں گے چاول اس کا مطلب ہے آپ اور دکاندار عام انسانوں والے انداز میں بات کرنا ہے لیکن اس مارٹ کی اکاؤنٹنگ جو بندہ کر رہا ہوگا وہ چاولوں کو چاول نہیں بولے گا وہ چینی کو چینی نہیں بولے گا بس جاپانی بولے گا سمجھ آگئی کیا خیال ہے وہ چینی کو بولے گا نہیں وہ گوڈز بولے گا گوڈز بولے گا مرچنڈائز بولے گا سب کو سمجھ آگئی بھئی سب کو سمجھ آگئی شکریہ اگر سمجھ آگئی تو لاش منٹ رہ گیا ہے میری اگلی کلاس کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو کسی بھی لامے میٹنگ اب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ کل ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے ڈے بائی ڈے اکاؤنٹنگ انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی بشرت ہے کہ آپ کلاس میں موجود رہیں آپ اگر کلاس میں آکے نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھئے گا کہ انٹریکٹیو سیشن نہیں ہوگا تو اکاؤنٹنگ اچھے سے سمجھ نہیں آئے گی صرف ویڈیو لیکچر سے اگر اکاؤنٹنگ سمجھ آجے تو سب لوگ ویڈیو لیکچر بیٹھ کے دیکھتے نہیں کوئی بھی پڑھیں نہیں پھر تو انٹریکٹیو ہونا ضروری ہے باقی لوگوں سے اپنے دوستوں کو بتائیں جن سے آپ کے تعلقات ہیں باتچیت ہے انہیں بولیں کہ کلاس آکے اٹینڈ کریں کلاس میں آکے پڑھیں زیادہ بہتر ہوگا بس آج کے لئے اتنا کافی میری طرف سے تمام لوگوں کو فیان مان اللہ ٹیک کیر اللہ حافظ